مزیدار سا مٹن یخنی پلاو مسالے دار بنتے تیار ہیں جو کہ بہت مزیدار اور بہت ہی آسانی سے بنتا ہے لیکن ٹھہریئے میں آپ کو اس کی ریسپی تو بتانا ہے بھول ہی گئی چلی کوئی بات نہیں آپ جائیئے اور جلدی سے اس کی ریسپی دیکھ کر آئیئے یہ دیکھیں بھی مرز گوشت کو میں نے اچھی طرح سے اس طرح سے بھول گیا ہے بھولنے کے بعد یہ مٹن ہے جو میں نے بھی آپ کو بتایا تھا کہ میں آج مٹن پلاو بنا رہی ہوں یخنی پلاو اور میں اس میں ایک گلاس پانی ڈال دوں گی تاکہ اس کی یخنی نکل آئے اور اگلا پروسیز میں ابھی آپ کو بتاتے ہیں میں نے تقریباً چار بڑے سائز کے پیاز لے کر اور اس میں آدھا کٹوری تقریباً میں نے اس میں آئل ڈال کر پیاز کو گولڈن براؤن کر لیا ہے یہ پلاو کے لئے میں نے جو آپ کو بتایا تھا مٹن پلاو ہے اس کے لئے تو اب تھوڑا سا کیونکہ پیاز مجھے گارنشن کے لئے چاہیے تو میں تقریباً آدھا پیاز میں نکال لوں گی اور آدھا پیاز جو ہے اس کے ادبر میں یہ ٹیمارٹر اور ہری مرچیں میں نے دو ٹیمارٹر اور دو ہری مرچیں کاٹ لی تھی میں نے میں نے ایڈ کر دوں گی میں اس کو اس کو ایڈ کرنے کے باد اچھی طرح سے چممچ چلا دوں گی تاکہ یہ اچھی طرح سے پک جائے اب تھوڑا سا اس کو بھونوں گی چممچ چلا دوں گی اور تھوڑا سا بھوننے کے باد میں اس کو ڈھکنے سے ڈھک دوں گی تاکہ یہ اچھی طرح سے ٹیمارٹر جو ہے گل جائے پھر میں اس میں ایڈ کروں گی یہ دیں گے ویورز ٹیمارٹر گل کے ویورز میں آپ کو ادھرک اور لیشن کا پیسٹ بتانا بھول گئی تھی ایک چممچ میں نے ادھرک لیشن کا پیسٹ بھی ڈال دیا ہے اور اب میں آپ کو اس پائسٹ جو ہے وہ ڈال کے بتا دیتی ہوں یہ دیں گے ویورز اب یہ اس پائسٹ ڈال دیا یہ اس میں میں ایک ڈیڑھ چممچ مرچی اور ایک چمچ سے ڈیڑھ چمچ نمک اور ایک چمچ زیرہ ڈالا ہے گرم مسالہ اور نمک جو ہے میں یقنی میں بھی ڈال چکی ہوں یقنی نکالی ہے میں وہ بھی بتا دیتی ہوں آپ کو یہ دیکھیں اس طرح سے مسالے ڈالنے کے بعد مرچی یا آپ جو بھی سپائسز یوز کر رہے ہیں وہ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے آپ کم زیادہ کر سکتے ہیں میں یقنی بھی آپ کو بتا دیتی ہوں گوشت میں نے ابھی بتایا تھا بھون لیا میں نے میں نے اس میں تقریباً دو گلاس پانی ڈال کے مٹن ہے یہ یہ گوشت میں نے تقریباً ایک سے ڈیڑھ کلو گوشت لیا ہے اور اس میں میں نے دو گلاس پانی ڈال کے ایک چمچ گرم مسالہ لیسن کے سات آٹھ جووے اور نمک ڈال کے صرف نمک گرم مسالہ اور لیسن ڈال کر دو گلاس پانی ڈال کر اس کو اُبال لیا اور اس کی یقنی بنا لیا آپ دیکھیں یہ دیکھیں یہ یقنی اب اتنی یقنی رہی کہ گوشت میں نے دیکھا کہ گوشت گل گیا ہلکی آنچ پر پکایا ہے جب گوشت گل گیا تو اب میں نے پلاو کے لیے مسالہ وغیرہ بھون لیا ہے اور اب میں گوشت ڈال کے مسالے میں بھونوں گی یہ دیکھیں بس کماتر اچھی طرح سے گل گئے ہیں اچھی طرح سے اس میں یہ دیکھیں اس کو یوں کر کے آپ پڑا تھوڑا سا اس کو اس طرح کریں گے تو یہ اچھی طرح سے دیکھو مکس ہو جائے مسالہ بھی تیار ہو گیا ہے اب میں گوشت ڈال کر دوں گی تاکہ گوشت کو میں بھون لوں اچھی طرح سے یہ دیکھیں گوشت ڈال کر اب میں اس کو اچھی طرح سے چمچ چلاتا ہوگی اس کو تاکہ کچھا پان جو ہے اس کا بلکل ختم ہو جائے اور مسالے کا جو اروما ہے وہ نکل کر گوشت میں اچھی طرح سے مکس ہو جائے اب میں اس کو تھوڑی در بھونوں گی ڈھکنا ڈھک کے چمچ چلا کے بھون ہے اب تھوڑی در کے لیے ڈھکنا ڈھک کے اس کو چھوڑ دوں گی ایک دو منٹ کے بعد میں آپ کو بتاتے ہوں پھر کیا کرنا ہے پانی کھول گیا جو ہم نے گوشت بھونا تھا اس کے بعد میں اس میں تھوڑی سی یخنی بچی تھی ایک کپ کے برابر ہوگی یخنی کم تھی آدھا گلاس تقریباً یخنی تھی وہ ڈال دی اور اس میں میں نے تین گلاس پانی اور ڈال دی ہے ساڑھے تین گلاس تقریباً پانی اور ڈالا اور چاول میں نے پہلے ہی یہ بھگو کے رکھ دیئے تھے چاول تقریباً میں نے ایک آدھا گھنٹہ پہلے چاول بھگو دیئے تھے اب میں چاول ڈالوں گی چاول اس کو ڈال کے اچھی طرح سے سارے چاول ڈال دوں گی میں ڈالنے کے بعد پھر میں اس کو ڈھک دوں گی اور پانی خوشک ہونے کے بعد یہ بن کے تیارے سکیں چاول ڈال دیئے ہیں چاول ڈالنے کے بعد اس کو اچھی طرح سے ہلا دیں گے اور اس کو ڈھک کے پانی خوشک ہونے تک پکا لیں گے یہ دیکھیں ویورس اس کا پانی جو ہے چاول کو بھیکل خوشک ہو گیا ہے اب ہم اس کو دم پہ رکھ دیں گے چاول کو کھیتے ویورس اب وہ میں اس کے اوپر پہلے دم پہ چاول رکھنے سے پہلے اس کے اوپر ہم اس طرح سے گارنش اس کی کر دیں گے اگر آپ کو پسند ہے کہ آپ اس میں تھوڑا سا اب زردے کا کلر ایٹ کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں ورنہ میں تو نہیں کرتی ہوں میں جب یخنی پلاو پکاتی ہوں تو میں اس کو سادھا ہی ایسے ہی رہنے دیتی ہوں اب ہم اس میں براؤن پیاس ڈالنے کے بعد اب میں اس کو ڈھک نہ ڈھک کے اس کو تقریباً چار پانچ منٹ کے لئے دھمپے رکھ دوں گی آج ہلکی کر کے یہ دیکھیں ویورس دھمپے دیئے تھے ماشاءاللہ چاول بلکل بن کے ریڈی ہو گئے ہیں یہ دیکھیں چاول ماشاءاللہ یہ دیکھیں کتنا کتنا بڑا چاول لمبا ہوا ہے یہ دیکھیں اب چاول بن کے تیار ہیں تو ابھی میں آپ کو ڈش آؤٹ کر کے دکھاتی ہوں کس کا لوگ کیسے آتا ہے دیکھیں ویورس مزے دار سے مٹن پلاو جو ہے تیار ہے بن کے اور یہ بہت آسانی سے بن جاتا ہے ضرور بنائیے گا اس کی یقنی پہلے نکال لیں چاہے مٹن بنا رہے ہیں چاہے آپ بیو بنا رہے ہیں وہ آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے کیونکہ عیدالعظہ ہے تو تقریباً ہر گھر میں ماشاءاللہ گوش تو ہوتا ہے تو بچے جو ہے خالی گوش آپ فرائے کر کے بنائیں کچھ تو بچے شاپ سے نہیں کھاتے ہیں اس طرح بنا لیں پلاو وغیرہ تو بچے شاپ سے کھا لیتے ہیں تو بہت مزے دار سا مسالے دار مٹن پلاو جو ہے بن کے تیار ہے ضرور بنائیے گا کھائیے گا اور آپ کو اچھی لگے میری ریسپی تو آپ میرے ویڈیو کو لائک اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ